پی سی بی نے ابھی چودہ اگست کے موقع کے اوپر ایک ڈاکومنٹری جو تھی کھیل کے حوالے سے جو تھی وہ دی اور اس کو انہوں نے پبلش بھی کیا اس میں مختلف کھیلوں کے حوالے سے جو تھا ذکر کیا گیا جس میں ایشیا کپ کے جو فتح تھی ہماری وہ بھی ٹی ٹوانٹی کی فتح تھی وہ بھی اس میں شامل تھی اسی طرح نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جو ہم نے صرف ایک ہی مرتبہ جو تھا وہ جیتا اور اس قاضی کر جو تھا اس میں بھی کیا گیا لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس میں جو اس ٹیم کا کپتان تھا عمران خان جنہوں نے اس کپ کو جیتنے بڑا ایک اہم رول جو تھا وہ ادا کیا اس میں سے اس کلپ میں سے ان کو نکال دیا گیا پی سی بی کے اندر جو پکچرز رگی ہوئی ہوتی ہیں اپنے لیجنڈز کی اس میں سے بھی خان صاحب کی پکچر اتار دی گئی تھی پوری دنیا سے توتو ہوئی اور پوری دنیا نے رد عمل اپنا کیا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کھیل کو کھیل رہنا چاہیے سیاست اپنی جگہ پر ہے تو پھر کہیں جا کر پی سی بی کو ہوش آیا اور ہوش آنے کے بعد انہوں نے جلدی میں ایک دوسری جو تھی فلم جو تھی وہ بنائی اور اس کو پبلش کر دیا ناظرین میں آپ کا ہوسٹ آنہ نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن ناظرین کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ ہمارے قوم کا ایک بہت بڑا ساسا ہوتے ہیں اور یہ جو کھیل کی دنیا ہے یہ واحد ایسی دنیا ہے کہ جو کسی بھی ملک کے اندر اپنے ملک کا نام جو ہے روشن کرنے کے لیے سب سے آگے رہتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے کھیل کے جو شعبے ہیں ہاکی ہے اور کرکٹ ہے ان دونوں شعبوں نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں جو ہے نا وہ بلند کیا ہے لیکن ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑا عجیب سا واقعہ پیش آیا ہے اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس اینالیسٹ شاہنواز رانہ صاحب ان کو آپ ایفم ون او تری پہ بھی سنتے رہے ہیں اور ٹی وی پہ بھی آپ ان کو دیکھ چکے ہیں تو آج میں موقع ملائے ان سے گفتگو کرنے کا ان سے گفتگو کریں گے سر السلام علیکم والیکم سلام سلام علیکم کچھ دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا ہے پی سی بی کی طرف سے عوام جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے کیوں ہوا ہے اور اس کے پیچھے کیا اس کے اسپاپ کیا ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ واقعہ نہیں یہ ایک ثانیہ ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ کسی ملک کا سفیر ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر وہ ملک کے جو عزت اور توقیر ہوتی ہے اس کا سبب ہوتے ہیں اور ہم نہیں بلکہ پوری دنیا ہی اپنے کھلاڑیوں کو بڑی اہمیت اور بڑا وقار دیتی ہے ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے کھیل کو بھی سیاست جو ہے وہ بنا لیا ہے جہاں ہم اور دوسرے کھیل کھیل رہے ہیں تو اب یہ جو کھیل جو ہے جو پوری دنیا کے اندر ہمارے لیے ایک نیک نامی کا باعث بنتا ہے ہمارے وقار کو بڑھاتا ہے اس کو بھی ہم نے ایک سیاست کے اندر جو ہے وہ ڈھال دیا ہے ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ پی سی بی نے ابھی یہ چودہ اگست کے موقع کے اوپر ایک ڈاکومنٹری جو تھی شورٹ ڈاکومنٹری تھی اتنی طویل نہیں تھی وہ وہ کھیل کے حوالے سے جو تھی وہ دی اور اس کو انہوں نے پبلش بھی کیا وہ لوگوں کے تک پہنچ بھی گئی اس میں مختلف کھیلوں کے حوالے سے جو تھا ذکر کیا گیا جس میں ایشیا کپ کے جو فتح تھی ہماری وہ بھی ٹی ٹوانٹی کی فتح تھی وہ بھی اس میں شامل تھی اور جعوید میادات کا جو چھکا تھا شارجہ کے اندر جو بھارت کے خلاف انہوں نے لگایا تھا وہ بھی اس میں شامل تھا اسی طرح نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جو ہم نے صرف ایک ہی مرتبہ جو تھا وہ جیتا اور اس کا ذکر جو تھا اس میں بھی کیا گیا لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس میں جو اس ٹیم کا کپتان تھا عمران خان جنہوں نے اس کپ کو جیتنے بڑا ایک اہم رول جو تھا وہ ادا کیا اس میں سے اس کلپ میں سے ان کو نکال دیا گیا تھا میرے خیال میں یہ پاکستان کی عالمی سطح پہ کوئی پہلی کامیابی تھی کہ جو اتنی بڑی کامیابی تھی نائنٹی ٹو کی جی ہم کرکٹ کے حوالے سے تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ عالمی کپ تھا کرکٹ کا ویسے تو اس سے پہلے ہم بارہ مواقعوں کے اوپر ہاکی کے اندر بڑے فقید المثال کارناہ میں انجام دے چکے ہیں سکوش کے اندر ہم بہت مرتبہ جو ہے عالمی چیمپئنشپ جی چکے ہیں لیکن کرکٹ کے حوالے سے یہ ایک بڑا ٹائٹل تھا عالمی کپ تھا جو پاکستان نے جیتا تھا تو اس میں سے عمران خان صاحب جو تھے وہ مائنس تھے اب اس کو ڈاکومنٹری بنانے والے کی ناہلی سمجھ لیجئے پی سی بی کی جلدبازی سمجھ لیجئے یا اس کو سیاسی تاثب سمجھ لیجئے کہ چونکہ آج کل تو خان صاحب کا نام لینا جو ہے وہ بھی ٹی وی کے اوپر میں نے سنا کہ پی سی بی کے اندر جو پکچرز رگی ہوئی ہوتی ہیں اپنے لیجنڈز کی اس میں سے بھی خان صاحب کی پکچر اتار دی گئی تھی جی اس میں بھی یہی سننے میں آیا ہے کہ وہ اندر جو کپتانوں کی تصویر ہے اس میں سے بھی خان صاحب کی تصویر جو تھے اتار دی گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کھیل کھیلی ہے اور وہ اس کو آپ اگر آپ فرض کر لیں پاکستان سے اگر اس اس تصویر کو ہٹا دیں گے یا عالمی کپ کے حوالے سے جو فتوحات کا جب ذکر ہوگا تو عمران خان کا ذکر کیا پوری دنیا میں نہیں ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ انہوں نے ایسا کر دیا اور جب پوری دنیا سے صرف پاکستان سے نہیں جب پوری دنیا سے توتو ہوئی اور پوری دنیا نے رد عمل اپنا کیا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کھیل کو کھیل رہنا چاہیے سیاست اپنی جگہ پر ہیں تو پھر کہیں جا کر پی سی بی کو ہوش آیا اور ہوش آنے کے بعد انہوں نے جلدی میں ایک دوسری جو تھی فلم جو تھی وہ بنائی اور اس کو پبلش کر دیا میں نے سنا ہے اس فلم کے جو سائیڈ ہیرو جو ہیں ویلن وہ وسیم اکرم صاحب ٹھائر ہیں وہ سائیڈ ہیرو تو نہیں تھے اس میں سے وسیم اکرم کو نکال دیا گیا اب یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ وسیم اکرم جو تھے وہ عالمی کپ کے جو تھے بہترین کھلاری قرار پائے تھے فائنل کے بھی وہ مین آف دی میش تھے اور انہوں نے اس کپ کو جیتنے میں سب سے اہم ویسے تو پوری ٹیم ورک تھا اور عمران خان کی تو پھر بات ہی الیدہ ہے لیکن اس میں جو زبردست اس کو سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے جب یہ خاصہ والی جو داکومنٹری تھی یہ جب عوام میں آئی انہوں نے اس کی اوپر خاصی بات کی لے دے کی انہوں نے کہا کہ یہ زیادتی ہے جو کی گئی ہے جو آپ نے کی ہے تو اس پر اس کا خیمیاز ہے انہوں نے بھوکتنا پڑا کہ جب دوبارہ سے نئی فلم جب آئی تو معلوم ہوا کہ اس میں سے وسیم اکرم غائب ہیں لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا بطور پاکستانی میں کوئی عمران خان کا منلب میں سپوکس میں نہیں ہوں یا میں یہ نہیں کہ میں ان کا کوئی ان کے لیے جو ہے باتیں کرتا ہوں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یوں نہیں ہے بینگ پاکستانی میں یہ بات ضرور کروں گا کہ اگر ہم بھارت کو کمظرف کہتے ہیں انہوں نے بھی ایک کمظرفی کا مظاہرہ کیا بھارت نے ابھی اب کہ انہوں نے آئی سی سی کے لیے جو ڈاکومنٹری بنی ہے اس میں سے دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا نام جو ہے اس وقت موجودہ کرکٹ کا بابا رازم ہمارا کپتان ہمارا ہیرو پاکستان کا نام پاکستان کی شان بابا رازم کو نکال کر انہوں نے باہر پھیک دیا اور اس میں سے اب اگر ہم ان کو کمظرف کہتے تو کیا ہم خود کمظرف نہیں ہیں ہم نے بھی تو کمظرفی کا مظاہرہ کیا نا ایک طرف ہم ان کو کہتے ہیں بھارت بڑا تاثب کرتا ہے بڑا یہ ہے وہ ہے کمظرف لوگ ہیں بے غیرت لوگ ہیں بھائی تو یہ کمظرفی تو ہم نے بھی کی اگر انہوں نے کی تو ہم نے بھی کر کے دکھا دی ایسا نہیں ہونا چاہیے کھیل کو کھیل کے طور پر رکھنا چاہیے اور ابھی تو ہم بات اگر پوری دنیا کے اندر اگر ہم جا کر یہ بات کریں آئی سی سی میں ہم یہ بات کریں کہ جناب آپ نے دیکھیں کہ بھارت نے کیا کیا ہمارے ساتھ کیا آپ نے ہمارا ہیرو ہی اس کے اندر سے نکال دیا تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اگر آپ اپنی بھی وہ دیکھیں جو پی سی بی نے بنائی ہے تو آپ نے بھی تو ون نائنٹی ٹو کے کا ہیرو جو ہے وہ اس میں سے نکال کر بھار کر دیا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا یہ آپ کی جو بات ہے میں اس کو ہی آگے بڑھاؤں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کو سیاست رہنا چاہیے اور کھیل کو کھیل رہنا چاہیے عمران خان صاحب نے اپنے ہر جلسے میں جب بھی کبھی بات کی گئی ہے تو انہوں نے اپنے کپکہ بھی ضرور حوالہ دیا ہے انہوں نے چھکے چوکے لگانے کی بھی بات کی ہے تو کیا یہ سلسلہ مجھے تو لگتا ہے پھر ادھا سے شروع ہوا ہے نہیں یہ ایسا نہیں ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کی بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ وہ صرف آتے تھے اور باری لے کر چلے جائے کرتے تھے انہوں نے بھی کھیل کو سیاستی بنائے ہوا تھا یہ تو کامیابیوں کا ذکر کیا ہے کہ میں نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں جو میں نے دنیا کے اندر پاکستان کا نام کرکٹ کے حوالے سے کیا ہے یا شوکت خانہ مموریل کے حوالے سے کیا ہے یا اپنے اور دیگر جو ان کی چیریٹیز ہیں ان کے حوالے سے کیا ہے وہ اپنے جلسوں میں اس کا ذکر کیا کرتے تھے ایک کھلاڑی کے طور پر تو انہوں نے ضرور یہی کہنا ہے کہ میں فاس بولر تھا میں وکٹیوڑ آ دوں گا میں آل راؤنڈر تھا میں بانڈری لائن کے باہر گھیند پھیک دوں گا تو یہ وہ کوئی سیاست نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ سیاست ہے یا تو وہ یہ کرتے نا کہ جی اپنا نواز شریف صاحب کا ذکر کرتے کھیل کے حوالے سے کہ وہ جب جم خانہ کے اندر کھیلنے آیا کرتے تھے جب وہ وزیر خزانہ بھی تھے پنجاب کے تو اس وقت وہ آتے تھے باری لے کر چلے جاتے تھے اور یہ کہہ دیا جاتا تھا بولرز کو کہ ان کو کوئی ایسی مشکل گیند نہیں کرنا ان کو بانسر نہیں کرنا ان کو تیز نہیں کرنا پہلے میاں صاحب سے چالیس رنزے کروا دینی ہے اور اس کا تو میں خود آئی ویٹنس ہوں برکاوز میں اس وقت کھیلتا تھا کرکٹ میں دیکھتا تھا میں نے دیکھا کہ میاں صاحب سے جو تھے وہ چالیس رنزے کروا دی جاتی تھی اس کے بعد وہ خود کوئی غلط ہٹ مار کے اوٹو جاتے تھے پیٹ پکڑتے تھے اپنے بیگ میں کوئی رکھتا تھا وہ خود نہیں رکھتے تھے کوئی رکھتا تھا اس بیگ کو تالہ لگایا اور جناب علی گاڑی کے اندر بیگ رکھا یہ جا وہ تو فیلڈنگ بھی نہیں کرتے تھے وہ شروع سے ہی ڈکٹیٹر ٹائپ رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ شروع سے ہی صرف حکمرانی کیے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا کھیل میں بھی انہوں نے بطور سپورٹسمنٹ یہ نہیں کیا کہ اپنی باری لینے کے بعد وہ چالیس اوور فیلڈنگ بھی انہوں نے کیا دور لگائی ہو ایسا تب بھی نہیں کیا کرتے تھے لیکن عمران نے ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں کیا اگر سر پکچر تو دوبارہ لگ گئی ہے وہ تو پی سی بی کی وال پہ دوبارہ سے لگ چکی ہے لیکن وسیم اکرم بھی مائنس ہو گئے وسیم اکرم بھی مائنس ہو گئے لیکن جو ڈاکومنٹری بن چکی ہے اور ظاہر ہے کہ اس نے پوری دنیا میں دیکھنا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ٹی وی سپے سب جگہ پہ زینت بننا ہے کیا یہ انہوں نے جو ایک بیچ میں جو لچ تل دی گئی ہے کیا وہ یہی کہ اس میں قاسم کی ابو نہیں ہیں شو ہی نہیں ہو رہے اس میں تو کیا دوبارہ سے یہ دوبارہ بنے گی کہ بس اب یہ بن گئی ہے نہیں یہ تو آگئی ہے اس میں عمران خان موجود ہیں عمران خان کو لیکن عمران خان کو دکھا دیا گیا وسیم اکرم کو نکال دیا گیا غلط ہی تو پھر بھی کر دی گئی ہے یہ ہے کہ وہ جو پہلے انہوں نے کیا تھا کہ نائنٹی ٹو کا جو انہوں نے کلپ لگایا تھا اس کے اندر عمران خان کو نہیں دکھا رہے تھے یہ وسیم اکرم کو کیوں نکال رہے ہیں اب میں یہی کہوں گا کہ یہ یا تو ان بنانے والوں کی جہالت ہے یا وہاں پر سارے نہلے بیٹھے ہوئے ہیں پی سی بی کے اندر جن کو کام کرنے کی تمیز نہیں ہے اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کن لوگوں کو جو تھا دکھانا چاہیے تھا میں انزمام کا بھی ذکر کروں گا میں جاوید میاداد کا بھی ذکر کروں گا میں وسیم اکرم کا بھی ذکر کروں گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی جیت کے اندر بڑا زبردست جو ایک رول جو تھا ادا کیا تو وہ کلپ جو تھا اس کے اندر اگر ان چاروں پانچوں کو بھی دکھایا جاتا ویسے تو پوری ٹیم کو یہ دکھا دیا جاتا تو کوئی موری بات نہیں تھی لیکن بالخصوص ان کو دکھانا جو تھا وہ تو ضروری تھا لیکن جب دوبارہ سے پھر دوبارہ بنائے گیا تو پھر جلدی کی گئی اور پھر جلدی کے اندر پھر انہوں نے غلطی کر دی ایسا ہوگیا اور پی سی بی کے اندر تو یہ ہوتا رہتا ہے پی سی بی کے اندر تو آپ دیکھ لیں کہ جو چیئرمین پی سی بی ہے وہ بھی سیاسی بنیادوں کے اوپر رکھا جاتا ہے پی سی بی میں تو سیاست ہے اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ زکا شرف جو چیئرمین پی سی بی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیاسی بنیاد کے اوپر ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کا ان کا وہ تھا بیک اپ تھا زرداری صاحب کا زور تھا اور میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ پی سی بی کا چیئرمین بننا یہاں پر جتنے بڑے لوگ ہیں بیوروکریٹس ہیں جو پیسے والے لوگ ہیں ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پی سی بی کا چیئرمین بن جائیں اور اس کا اظہار تو پاکستان کے تین مرتبہ وزیر آزم رہنے والے نواز شریف نے کیا تھا ان سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کو وزیر آزم نہ بنائے جائے تو آپ کو کون سا عدہ لینا پسند کریں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پی سی بی کا چیئرمین بننا پسند کروں گا اس میں تو بلے بلے ہیں ویسے تو پاکستان میں ہر ان لوگوں کے بلے ہیں یہ سب نے لوٹ مار کیے پاکستان کا بیڑا گرہ کیا لیکن چونکہ پی سی بی ایک خود مختار ادارہ ہے یہ اپنے تمام معاملات کا خود مختار ہے یہ اس کی جو فنڈنگ ہے وہ خود خود یہ جرنیٹ کرتے ہیں خرچ خود کرتے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو چیک ان بیلنس یا کسی کو جواب دینا پڑے یوں نہیں ہے اور پھر اسی طرح سے دوریں ہیں ہوائی جاز کے ٹکٹ ہیں سیون سٹار ہوتل ہیں کھانا ہیں پینا ہیں اتنی اسائشیں ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی جو ایشیا کپ ہوا ہے ہاکی کا پاکستان کا قومی کھیل ہے تو پاکستان اس میں پانچویں نمبر پہ بڑی مشکل سے آئی ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ کن کی ناکامیاں ہیں یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے بات یہ کہ ہاکی جو ہے اس کے ساتھ بھی سوتیلی ماں کا سلوک کیا لیکن میں یہ ہاکی سے پہلے ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ زکا شرف سے پہلے چیئرمن پی سی بی جو تھے وہ رمیز راجہ بھی تھے ٹھیک ہے نا رمیز راجہ جو ہیں ان کا جو شہرہ ہے وہ کرکٹ کے حوالے سے تو تھا ہی بطور بلے باز لیکن بطور کومنٹیٹر بھی ان کی جو شہرت ہے وہ اپنی جگہ تھی لیکن جب وہ پی سی بی کے چیئرمن سے ان کو ہٹایا ہے تو ان کو جو پی ایس ایل کی کومنٹری کی جو پینل بنا تھا اس میں سے بھی نکال دیا گیا اور اس کے علاوہ جتنے پاکستان کے جو غیر ملکی ٹیم میں پاکستان آئی تھی اس کے اندر جو کومنٹری تھی اس کے اندر رمیز راجہ موجود نہیں تھے جبکہ وہ دنیا ایک کرکٹ کی جو بہترین اس وقت کومنٹری کی ٹیم ہے اس کا ایک بہترین رکن ہے اور بہت خوب لیکن یہ کہ تاثب کی بنا پر ان کو سزا دینے کی بنا پر انہیں کومنٹری سے جو تھا وہ بھی روک دیا گیا تو یہ جو تاثب ہے یہ تو ہے ہی اب آپ نے جو ہاکی کی بات کی اس میں میں کہوں گا کہ ہاکی کا تو بیڑا غرق جو ہے نا وہ ہماری حکومت نے کیا ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ وہ سوتیلی ماوالا سلوک کیا ہے نہ بھیچارے ہاکی پلیئرز کو بہت اچھے فنڈز ملتے ہیں نہ ان کو کوئی بہت اچھی مراعات ملتی ہیں نہ بہت اچھے ان کو پیسے ملتے ہیں کوئی ٹور کے نہ ان کے پاس جو ہیں ملازمتیں ہیں تو جب آپ کھلاری کو اپنے کچن سے فارغ نہیں نہ کرتے جب تک کچن کا خوف اس کے ذہن سے نہیں نہ نکلتا اس وقت تک آپ یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے گولڈ میڈل جو ہے وہ لا کر دے پاکستان ہاکی ٹیم پر ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان نے ایک وقت کے اندر عالمی چیمپئن تھا ایک وقت کے اندر اولمپک چیمپئن تھا ایک وقت میں چیمپئن ٹروفی اس کے پاس دی ایک وقت کے اندر ایسیا کا وہ چیمپئن تھا ایک وقت کے اندر کامنٹ ویل کا بھی وہ چیمپئن تھا یعنی ہاکی کے جتنے بڑے ٹائٹل تھے وہ ایک ٹائم میں ایک ٹیم کے پاس تھے اور وہ پاکستان ٹیم تھی اب تو میرے خیال میں ان کو یہ اولمپکس کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کرنا بہت مشکل ہوا اب تو ظاہر ہے کہ ہمیں کوالیفائی راؤنگ جو ہے وہ کھیلنا پڑے گا اور اگر ہم نے کوالیفائی کر لیا میں ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ کروں گا کہ جو قدافی سٹیڈیم ہے اس کے نیچے جو دکانے ہیں نا ان کے تمام کے قرائے جو ہیں وہ آتے ہیں پی سی بی کو ہاکی سٹیڈیم کے نیچے جو آفیسز اور دکانے ہیں ان کے قرائے ہاکی فیڈریشن کو نہیں آتے وہ گورنمنٹ پاہ پنجاب کو جاتے ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کو جاتے ہیں تو جب ان کے پاس جب فیڈریشن کے پاس فنڈی نہیں ہوں گے جب مطلب یہ کہ ان کا کبھی آپ جا کر کھانا دیکھیں بیچاروں کا جو ان کو کھلایا جاتا ہے پاکستان ٹیم جو اب ہاری ہے اس کی بنیادی وجہ جو تھی نا کھیل کے ساتھ ساتھ جو اس کا فٹنس کا میار تھا وہ اتنا پور تھا اتنا پور تھا کہ جس کی وجہ تھے پاکستان ٹیم جو تھی وہ کالیفائی نہیں کرسکی اور پہلے پندرہ منٹ کے کھیل کے بعد باقی جو پندرہ پینتالیس منٹ کا کھیل تھا اس کے اندر ان کے پاس وہ دمخمی نہیں تھا کہ جو ہونا چاہیے